اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل ہاشی محمود پیجنز آج میں آپ کو بتاؤں گا جو ہمارے کبوتر پروازی کبوتر بھاری ہو جاتے ہیں ان کو ہم نے ہلکا کس طرح سے کرنا ہے کیونکہ جب ہم ان کو سردیوں میں بریگ دانہ دیتے ہیں ساتھ میں تیلدار اجناس وہ ہوتے ہیں اور دیسی گلی روٹی کے بھورے دیتے ہیں تو ان کا جو بوجود ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے ان کو ہم نے ہلکا کس طرح کرنا سے آج یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لئے ہمیں چاہیے یہ دیکھ لیں یہ ہریڑ ہے اس کو ہریڑ کہتے ہیں ہر ہر بھی کہتے ہیں ہریڑ بھی کہتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ ہم کو چاہیے دو دھت اس کو ہم نے خرل میں ڈال لیں اور اس کو ہلکا سا کوٹیں گے اوپر سے ماریں گے تو یہ دیکھیں یہ ٹوٹ جائے گی اس کے پیسیز ہم نے کر لینے وہ اوڑ کے چلے گی یہ اس کے پیسیز کر لینے تو یہ لیں یہ دوسری ہے یہ دو ہم کو چاہیے دو دھت اس کو بس خرل میں ڈال کے ہم نے تھوڑا سا کوٹنا ہے تو یہ یہ دیکھیں یہ اب ہوگی ہے تو اس کو ہم یہ پانی دیکھ لیں یہ پانی ہمیں اتنا سا چاہیے تقریباً یہ ایک گلاس پانی ہے اس کے اندر ہم نے یہ ڈال دینا یہ رات کے ٹائم ہم نے ڈال کے اس میں بھگو دینا ہے اور یہ اب صبح تک اس طرح یہ پڑی رہے گی اور یہ اس کے اندر اچھی طرح سے جذب ہو جائے گی صبح کے ٹائم ہم نے کبوتر کو یہ والا پانی دینا ہے جب صبح میں یہ دوں گا تو میں آپ کے ساتھ پھر شیئر کروں گا آگے کہ یہ تیار کس طرح ہوتا ہے اس کا کلر کیا بنے گا اور ہم نے اس کو دینا کیا اس کے فیدے کیا یہ میں آپ کو آگے آپ ویڈیو میں بتاتا ہوں یہ جو رات کو میں نے پانی بھگو کے رکھا تھا اب یہ تیار ہو گیا اس میں دو ہم نے ہریڈ ڈالی تھی اور ساتھ میں یہ گلاس پانی ہے اب اس کے یہ دیکھ لیں یہ تیار ہو گیا ہے یہ پانی تیار ہو گیا اب یہ صبح کا ٹائم ہے تو یہ دس بجے ہم نے اپنے کبوتروں کو دینا ہے یہ جو پانی تیار ہوا ہے یہ صرف میں نے اپنے دو کبوتروں کو دینا ہے باقی میرے کبوتر جو ہیں وہ چالو اچھی طرح سے ہو گئے ہیں اور بہت اچھی پرواز کر رہے ہیں دو کبوتر ایسے ہیں جن کے اوپر بہت چربی آگی تھی اور جو ہے وہ پرواز کھل کے نہیں کر رہے تھے وہ مطلب کہ آدھا گھنٹہ بیس منٹ پھر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پرانے سیزن میں انہوں نے اچھی پچھلے سیزن میں پروازیں دیوئی ہیں تو اب ان کو یہ پانی دوں گا یہ ان کو ساس سیسی پانی دینا ہے اور ایک جو بہت زوری اتیار ہے وہ آپ نے یہ کرنی ہے کہ جب یہ آپ نے پانی دینا ہے تین دن تک آپ نے کبوتر کو باہر بلکل بھی نہیں نکالنا کیونکہ اس سے اس کو کمزوری ہو جاتی ہے اس کے اندر کی چربی بغیرہ صاف ہوتی ہے اور تین دن آپ نے ان کو باہر نہیں نکالنا تین دن کے بعد آپ ان کو باہر نکال کے جو ہے ان سے پرواز لیں گے تو آپ نے بس یہ اتیاز روڈ کرنی ہے کہ ان کو تین دن تک آپ نے باہر نہیں نکالنا اور صبح یہ میں دس بجے کا ٹائم دوں گا اور تین دن ان کو اگلے اندر رکھوں گا شریف میں نے دو کبوتروں کو دینا ہے تو آپ یہ جو کبوتروں کا اس طرح سیٹ کریں جو کبوتر بھاری ہو جائیں ان کو جو ہے آپ اس طرح سے یہ دیں اور ان کی پرواز کو بہتر کریں ابھی میں یہ اپنے کبوتروں کو دیتا ہوں تو آپ کے ساتھ وہ میں شیئر کرتا ہوں میں کس طرح سے ڈراپر کے ذریعے دوں گا تو یہ وہ کبوتر ہے جس کا جو میں آپ کے سب ذکر کر رہا ہوں کہ بہت بھاری ہو گیا اس کو ہم نے یہ پانی دینا اور یہ دیکھ لیں آپ یہ گرین کلر کا پانی بنے یہ پانچ سیسی کو سینجے ہم نے اس کو سات سیسی دینا ہے اس کو ایسے پگڑنا ہے اور بڑے ایزی لی جو ہے اس کے اندر یہ چلا جائے گا یہ چلا گیا اور یہاں سے دو سیسی ہم نے اور بار کیا دو سیسی اور بڑا اور ابھی یہ چھوٹا ڈراپر بڑا نہیں ہے سات سیسی سات سیسی ہم نے کبوتر کو دے دیا اب اس کو میں تین دن تک بھرا منا رہا ہے تین دن تک اس کو باہر نہیں نکالوں گا اس کو اس طرح ہی کیچ کے اندر رکھا جائے گا اور تین دن کے بعد اس کو پرواز کے لیے چھوڑا جائے گا باہر تو آپ کے اس کی اصل ریزن یہ ہے دیسی کی روٹی دیتے ہیں تو یہ کئی کبوتر ہوتے ہیں ان کے پر چربی آ جاتی ہے اور پھر وہ جب یہ اب اڑتا ہے تو یہ مو کھول کے بیٹھتا ہے کیوں اس کے پر چربی ہے جلدی تھک جاتا ہے حالانکہ اس کی پرانی پروازیں بہت اچھی ہیں آپ اس کا یہ وجود پر دیکھیں بہت بھاری وجود کا کبوتر ہو گیا اب اس کو یہ دیا اس سے ہی چربی اس کی نکل جائے گی اور یہ بہتر پرفارم کرے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے سب سے پہلے پہنچ سکے تینکیو ہیری مچ فور واشنگ دس ویڈیو